شیطان کے پریشان کرنے اور ڈرانے کے وقت ازان کہنا حضرت سحیل بن ابی صالح کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بنو حرسہ کے پاس بیجا اور میرے ہمراہ ہمارا ایک بچہ یا ساتھی تھا دیوار کی طرف سے کسی حکارنے والے نے اس کا نام لے کر آواز دی اور اسی ساتھی نے جو میرے ہمراہ تھا دیوار کی طرف دیکھا تو اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئی پھر میں نے اپنے والد صاحب سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے پرمایا اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہیں یہ بات پیش آئی گی تو میں تم کو نہ بیچتا اس کے لئے یہ آیات مپید ہے جو اس وقت اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں جس کا ترجمہ ہے لیکن یہ بات یاد رکھو جب تم کوئی آواز سنو تو بلند آواز سے ازان کہو کیونکہ میں نے حضرت ابو حریرہ رغض اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ جب ازان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پیر کر گز مارتا ہوا باگتا ہے جس کی پیدا ہے جب شیطان کسی کو پریشان کرے اور ڈرائے اسی وقت بلند آواز سے ازان کہنے چاہیے کیونکہ شیطان ازان سے دور باگتا ہے جزاک اللہ